اچھرا کے علاقہ میں واقعہ شادین سکیم کا شمار ساف ستری رہائشی سکیموں میں کیا جاتا ہے لیکن ایک سال سے سکیم کی گلیوں میں کھڑا گندہ پانی شادین سکیم کی اس شہرت کو داگدار کر رہا ہے گلیوں میں کھڑے پانی کے باعث عام دورف شدید متاثر ہے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ تافن زدہ محول میں ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے شہریوں کا موقف ہے کہ متدد رخواستیں بلا ناغا حکام بالا تک مہنچائی جاتی ہیں لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی بارہ مینے دو کم از کم روزانہ تین چار ٹیلی فون تین چار رفعہ جائید ہے کوئی شخص اتھے آکھے نہیں لگا دا جرہا کچھ اتھے متعلقہ بندہ بیٹھا ہے وہ فون کر دا ہے ہاں بھی متین کتے روز ہوں وہ کہنا ہے پا آئیے تھے گڑی خراب ہوئی یہ آلا گئے دو ٹائی مینے ہوں نے برائنڈ نیو دو گڑی آئی ہیں ساڑھے علم جنہیں ہی جانتے رہے ہیں دو گڑی آئی ہیں برائنڈ نیو آئی ہیں جرہا ہر قسم میں کام کر سکتی ہیں وہ ایک بندہ نہیں آئی تھا کوئی کہندہ فلانہ پردہ ٹوٹ گیا ہے کوئی کہندہ فلانہ خراب ہو گیا ہے یہ مسجد میں نمازی جو ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہے ان کا گزرنے کے علاوہ ان کو اتنا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے مسجد میں کہ رستہ خراب ہے سرک خراب ہے سرک بلکل صحیح تھی پہلے جو انہوں نے جان بوجھ کے اکھیڑ کے ساری تواہ کر کے دوبارہ روڑی ڈالیا ہے بدری ابھی تک نہیں ڈالیا ہے اور گھٹر جو باندھے ہیں واسعالوں میں بار بار کہنے کے باوجود کوئی نہیں آ رہا ہے اسی ناظرین نے ترلے کتن منتہ کیتے ہیں کہ خدا دے واسطے پہلے تھے تُسی اب سیورج دس انتظام ٹھیک کرو پھر ایتھ روڑی راڑی پاک گھو کرو رہائشیوں کا کہنا ہے کہ شادین سکیم کا شمار شہر کی صاف ستی سکیموں میں ہوتا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے اہلِ علاقہ نے بینرز اٹھا کر واسع حکام کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی شہریوں نے واسع حکام اور سیاسی نمائندوں سے سکیم کے مسائل فل فور حل کرنے کا مطالبہ کیا کیمرائمین زیشان یوسف کے ساتھ دنے نایاب سٹی ٹی فورٹی ٹو